میرے صوبے کی ہر بیٹی نے ہر بیٹے نے مجھے میسیجز کیے مجھے پیغامات پہنچائے کہ آپ جا کر ضرور دیکھیں اور اس پر آواز اٹھائیں لیکن میں یہاں آ کر بہت مطمئن ہوا ہوں یہاں کی ٹیم سے جو اس کا علاج ہو رہا ہے اس کیا خیال کیا جا رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ہدایت کی ہوئی ہے ان کی ہدایت پر یہاں اس کو پہنچایا گیا ہے قابل تحسین بات ہے ہم سبھی کو اسی طرح سے کیونکہ یہ ہمارا ایک سانجہ ایشو ہے لیکن سندھ کی دھرتی جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی ہے جو سچل سرمت کی دھرتی ہے اور صوفیہ کرام کی دھرتی ہے لال شباز کلندر کی دھرتی ہے میں نہیں سوچ سکتا کہ سندھ میں رہنے والا یا سندھ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس طرح کی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے دوست ارباب چانڈیوں کا کہ انہوں نے مجھے حقائق سے آگاہ کیا اور اس بات کا بتایا کہ اس ظلم کو کرنے والے کا تعلق سندھ کی اس دھرتی سے نہیں ہے کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے صوفیاؤں اولیاؤں کی دھرتی پر کوئی ایسا ظلم کرے اور اس روایت کو اس ظلم کو دورائے جو حضرت صلی علیہ السلام کے دور میں اوٹنی کے ساتھ کیا گیا لیکن آواز اٹھانے کا مقصد لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے ہم سب کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے سیاست سے بالہ تر ہو کر اور میں سندھ حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اصل مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر ہم اسلامی کمانین کی بات کریں تو پھر آنک کے بدلے آنک اور ٹانگ کے بدلے ٹانگ ہیں لیکن کم از کم اس ملک میں رائج کمانین کے مطابق ہمیں مجرموں کو سزا دلوانی ہے کیونکہ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو پھر ہم اس ظلم کو بڑھاوا دیں گے اور پھر کل اٹھ کر کوئی بھی شخص اس قسم کا گھناؤنا جرم کرے گا ہم پہلے ہی سرمشار ہیں کراچی میں ہونے والے سٹریٹ کرائم پر جہاں کئی ماں کے لال اور ان کی کوک اجار دی گئی ہے میں ان تمام ماں سے بھی مافی کا طلبگار ہوں اور میں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ کے حضور مافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ماف کر دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سچ بات کرتے ہوئے حق کی آواز اٹھائیں نہ کہ سیاست کی وجہ سے مسلحت کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیں خاموش رہنے والی قوم کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا ظلم کیا ہے میں نہ اس پر سیاست کروں گا نہ سیاسی بات کروں گا میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اصل مجرموں کو کٹیرے میں لائے جائے بے نقاب کیا جائے اور جہاں بلاول بھٹو صاحب نے ان کی فیملی نے سندھ حکومت نے اتنا خیال کیا کہ اونٹنی کو یہاں لے کر کراچی منگوایا اس کا علاج کروا رہے ہیں تو اصل مجرموں کو بھی بے نقاب کروائیں کہیں حقائق چھپائے تو نہیں جارے کیونکہ جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے یا جو میرے دوست ارباب چانڈیوں نے بتایا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اصل مجرم پکڑے گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں تو مطمئن کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کروائیں گے کیونکہ جتنا درد ہمیں ہیں مجھے پتا ہے اتنا ہی درد ان کو بھی ہے اور اس کی حالیہ مثال کراچی چڑیا گھر میں ہتنی کے واقعے پر ہے جہاں زرداری صاحب نے خود مجھے بھی ٹیلی فون کیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا ہے ان کی فیملی ان کے بچوں کو بہت دکھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی بھی ٹھیک ہو میں یہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ پیشکش کرتا ہوں لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ کی ساری ٹیم موجود ہے ماشاءاللہ سبھی ان کا خیال رکھ رہے ہیں سارے ڈاکٹرز موجود ہیں یو اے ای کیونکہ وہ وہاں کیمل کا پورا سلسلہ موجود ہے میری یو اے ای کے کاؤنسل جنرل سے بات ہوئی ہے اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اگر اس اونٹنی کو دبائی بھیجوانا ہو اس کی مسنوی ٹانگ کے لیے باقی علاج کے لیے تو اس کے تمام اخراجات میں ذاتی طور پر اٹھانے کے لیے تیار ہوں آج اس اونٹنی کو میں نے کیمی کا نام کیونکہ یہ سب لوگ پیار سے اس کو وہی کہہ رہے ہیں تو اس کیمی کا خیال ہم سب کو مل کر رکھنا ہے سات مہینے کی یہ اونٹنی ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور سنیں جس میں جب اس کی ٹانگ کاٹی جا رہی تھی تو یہ آسمان کی طرف مو کر کے رو رہی تھی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی تکلیف میں تھی ہم سب کو اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے آئندہ ایسے کوئی واقعات نہ ہو اس کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ قانون پر عمل داری کروانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر یہ کام کریں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس کیمی کو جلد سے جلد سہتیاب کریں اور اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم سب مل جل کر کریں اور یہ پھر سے سہتیاب ہو ابھی جو میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ سب دعاوں سے ریکور بھی کرے گی اور ہم سب جو ہے وہ اس غم میں برابر کے اور اس کی تکلیف میں شریک رہیں گے دعا گو رہیں گے آپ جیسے یہاں پہنچے تو اس سے پہلے ایک ٹویٹ آیا ہے شادیہ مری کی جانب سے کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں سرگس کرنے نہ آئیں اور اس کو پرسکون رہنے دیں آپ اس لئے آئے ہیں یہاں پر دیکھیں میں اپنی اس بہن کی ٹویٹ کی وجہ سمجھتا ہوں ان کی تکلیف کا مجھے اندازہ ہے کیونکہ سانگر کا واقعہ ہے سانگر سے وہ ایمینے ہیں جتنی تکلیف مجھے ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تکلیف اونٹنی کی ان کو ہوگی اور ظاہر ہے جب انسان کسی سے پیار کرے اس کی تکلیف کا اندازہ ہو تو انہوں نے صحیح ٹویٹ کیا ہے ہم سبھی کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہمارے روئیوں سے ہمارے ایکٹ سے ہمارے اس کے قریب زیادہ جانے سے اونٹنی کو تکلیف نہ ہو تو میں اپنی اس بہن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آنے سے پہلے اس بات کی اگاہی دی اور ہم نے اس بات کا بڑا خیال رکھا آپ نے کھڑے ہیں نازم چوکیوں یہی پر مارا گیا تھا پر اندوں کو بچاتے ہوئے آپ نے کہا کہ سن نیس چوکیوں کی دھٹی ایسا نہیں ہوتا ابھی انہوں نے بتایا کہ گھڑا آیا ورمان پر حیدر آباد سے اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی گئیں مصلاح یہ کہ کبھر نہیں نہیں آپ کے پاس اگر جانوروں کو نقصان پر چانے والوں کی ایک سٹرونگ لاز موجود ہوتے تو شاید یہ گھڑا یہ موجود نہ ہوتا شاید چاہے ہماری جلی محلوں میں بلے اور خطے جو ہیں وہ گھوم نہیں رہی ہوتے زخمی حالت میں بلگی حالت میں تو آپ لوگ خود مطالبہ کرتے ہیں جبکہ آپ لوگ خود اس سٹیج میں موجود ہیں سب آپ نے خود پریشو بیلت کرتے ہیں انیمل ویلفر کا قانون فائنل شیپ سیکھے جب ہم یہاں پر آئے تو ان کی انتظامیہ بہت زیادہ پریشانتے ہیں انہوں نے وہ پرشن تہلے سے پوچھتے ہیں مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور یہ سوال مجھ سے راستے میں کئی جگہوں سے کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے میڈیا آواز اٹھاتا ہے میڈیا سچ دکھاتا ہے اور سوشل میڈیا نے بھی اس وقت خوب کمال کیا آواز اٹھائی میری بہن آپ جو باتیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے کہ آپ اس سے اچھی آواز اٹھائیں اور آپ آئیں اور آپ نے اس کو کور کیا ہے بالکل اس کے قوانین بننے چاہیے اور مجھے ابھی لائف ٹاک والے بتا رہے ہیں کہ فائنل شیپ میں ہیں اللہ کرے کہ وہ فائنل ہو جائیں اور جلد سے جلد امپلیمنٹ ہو جائیں لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کچھ دن پہلے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ساتھویں فلور سے ایک شخص نے ایک کتے کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دی یعنی یہ بات تو تیہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے صرف جانوروں پہ ہی ظلم نہیں ہو رہا میں اس واقعے کا کیا کروں کہ ایک یوٹیوبر جو صرف ایک ویڈیو بنانے کے لیے ایک شخص کے قریب جاتا ہے اور وہ سیکیورٹی گارڈ اس کو جان سے مار دے تو یہ تو معاشرے کا مسئلہ ہے اسے تو ہم نے اور آپ نے مل کر صحیح کرنا ہے جس میں میڈیا کا کردار بہت بڑا ہے اور ہونا چاہیے ہم تنقید کر رہے ہیں تسی نہیں کر رہے ہیں ہمیں تسی کرنی ہے سب کو مل کے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس طرف گامزن بھی ہیں آج لاکھ مخالفتوں کے باوجود میں بھی یہاں موجود ہوں آپ بھی یہاں موجود ہیں اور ہم نے حق اور سچ کی بات کی ہے اگر حق اور سچ کی بات کرنے پر کوئی ناراض ہوتا ہے مجھے ابھی کسی نے ٹیلی فون کی آنے سے پہلے اس نے کہا گورنر صاحب نہ جائیں ایک اونٹنی کی وجہ سے کہیں گورنرشپ نہ چلی جائیں تو میں نے اس کو کہا کہ خدا کی قسم اگر اس بات پر جاتی ہے تو ابھی چلی جائیں کیا ہے یہاں رہے کیسا معاشرہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے کیوں نہیں اٹھائیں گے میں آواز اٹھاؤں گا لیکن مصبت آواز اٹھاؤں کوئی اسے تنقید نہ سمجھے اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ ناواقف ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا سانجھا مسئلہ ہے جتنی تکلیف میرے پیپس پارٹی کے بھائیوں کو ہے اتنی ہی مجھے ہو سکتا ہے مجھے کم ہو ان کو زیادہ ہو اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اتنا اچھا ارنجمنٹ کیا ہے تو آپ نے بھی اندازہ کر لیا کہ میں تنقید کرنے نہیں آیا میں تو مصبت پیشرفت کے لیے آگے آیا ہوں آئیں ہم سب مل کے ایسے مظالم ڈھانے والوں کا مقابلہ بھی کریں اور ان کے انجام تک پہنچائیں اور انشاءاللہ ہم بچائیں گے سوال میں رہی ہے تھا کہ آپ جس واقعے کا آپ نے بھی ذکر کیا کتے کو پھیکنے والا وہ علم فرم سکوائر کے تیسوے فرور کا واقعہ تھا تو ویڈین ایڈ ٹو آورز ایف آئی ایر بھی گٹی ہے وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اس کو لوک اپ میں لے آتے ہیں لیکن اتنا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کوئی قانون نہیں کوئی قریفتاری نہیں ہوئی کم سے کم کم سے کم اس کو سندھ بدر تو کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے حضرت سوال علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے اگر اس کے بعد بھی اس پر عمل درامد نہیں ہوتا مجرم سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوتا تو پھر میں اپیل کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جہاں آپ بہت سارے سو موٹو لیتے ہیں آئیں ایک بے زبان کے لیے بھی سو موٹو لیں تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں انکوائری کروائیں کہ ایک ایسا ظلم جو ایک بے زبان کے ساتھ کیا گیا ایک کھڑی ہوئی سات ماہ کی اونٹنی کسر عام پیر کار دیا گیا ہے یہ انتہا ہے ظلم کی اور اس پر جو آواز نہیں اٹھائے گا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عذابِ الہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا آپ بھی ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے جو ذمہ دار کو گرفتار کیا جائے آپ خود ریاست ہیں انکوورنر ہیں تو اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بندہ نہیں پکڑا جا رہا ہے تو عام آدمی کیا صورتحال ہوگی پھر یہاں پھر ہے دیکھیں یہ میرے جو معصوم بھائی اور بہنیں کھڑی ہیں نا یہ قانون پڑے پھر اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی تک کرنے والا جیل میں ہوتا آج ہم قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں جب میں قانون اور آئین کی بات کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے کل پھر آپ کہیں گے کہ گورنر صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے قانون موجود ہے وزیر داخلہ موجود ہے آئی جی موجود ہیں نہ کلوائیں مجھ سے ایسی باتیں جس سے تلخی کا اظہار ہو عید کا دن ہے قربانی کا جذبہ لے کر میں ایک دوسرے کو ہم معاف کر کے آگے بڑھیں ہم بات یہ کریں کہ قانون جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ اس پر عمل درامت کرائیں آج میں بھی یہی آواز اٹھا رہا ہوں لیکن آپ سیاست کی طرف لے جا رہے ہیں آپ بار بار وہ بات کر رہے ہیں جو کہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہیں میں بھی آپ ہی کی طرح موثر آواز اٹھا رہا ہوں اور میرا یقین جانے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو آپ سب جانتے ہیں مجھے وہ شخص سلاخوں کے پیچھے ہوتا لیکن اللہ تعالی ہم سب کو حمد دیں اور ہم سب مل جل کر اس قانون پر عمل درامت کرائیں میں جب سٹریٹ کرائم میں کا شکار ہونے والے جتنے مظلوموں کے گھر گیا میں نے وہاں بھی یہی بات کی کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا ہوں میں غموں اور دکھوں پر نمک ڈالنے نہیں آیا میں پوائنٹ اسکورنگ کرنے نہیں آیا ہوں نہ ان کے گھر گیا تھا نہ یہاں آیا ہوں میں اپنے تمام بھائیوں کو اپنی بہنوں کو جو جو اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں آپ نے شازیہ مری بہن کی بات کی آپ نے میرا جواب سنا میں نے سیاسی جواب تو نہیں دیا میں نے تو ان کی تکلیف کا اندازہ کیا کہ ان کے علاقے میں ہوا ہے ان کا غم اس سے زیادہ ہوگا اسی لئے انہیں نے احتیاط کے لئے ہمیں ٹوئٹ کیا ہے تو ہم نے احتیاط کی لیکن ہم اس دورائے پہ نہیں جانا چاہتے جہاں تلخیاں بڑھیں اور مجرم جو کہ اس شہر اس صوبے میں کرپ لوگ ہماری لڑائی کا فائدہ اٹھائیں ہمیں لڑنا نہیں ہے آج اللہ تعالی نے پیپس پارٹی کو سندھ میں حکومت دی ہے تو دی ہے ہمیں اس کا اقرار ہے ہم صرف یہ دعا گو ہیں کہ وہ ایسے مجرموں اور مزلموں کو انصاب دلائیں معصوموں کو اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور مل جل کر ہم ان تمام مسائل کا حل نکال دیں شکریہ آپ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جام قائم علی صاحب جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ بھی موجود ہیں اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں بڑی مرمانیتیں بڑی مرمانیتیں